سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان آلیانی کا لسویلہ کے مختلف علاقوں کا دورہ سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان آلیانی نے لسویلہ کے مختلف علاقوں میں جا کر گزشتہ دنوں انتقال کرنے والوں کے لوائکین سے ازارت تازیت کرتے ہوئے مرومین کی بکشش کے لیے فاتح خانک کی جبکہ سائل علاقے ڈام بندر میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رینما حاجی محمد اور حاجی کریم بکش علیہ سانی ودگر کی جانب سے تعمیر کرائے گئے پارٹی حافظ کی بلڈنگ کے حوالے سے منقضہ تقریب میں شریک ہو کر بلوچستان عوامی پارٹی کے رابطہ حافظ کا ابتدابی کیا جام کمال خان آلیانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حب زلہ بنانے والوں کو یہ پیغام ہے کہ اگر لسویلہ کی پوری عوام اتفاق کرتی ہے حب زلہ بنے تو مجھے کوئی اتراز نہیں لسویلہ کی سارے اقوام اتفاق کریں کنر کنڈی سے لے کے کنڈ تک اور یہاں رسویلہ سے لے کے لوئی تک اگر اتفاقی طور پر لسویلہ کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نیا زلہ بنا چاہیے پھر مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں جام کمال خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کئی مرتبہ ایم پی اے بنیں نو دفعہ ایم پی اے صاحب کے پیسوں کو خرچ کرنا اس سے ہٹا کے آج کل زلے کی اوپر لگا دیا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے امریکہ پر لگا دیا اب سب امریکہ پر بات کر رہے ہیں بھئی ملک میں کیا ہو کوئی باتیں نہیں کر رہا تو یہاں بھی ماشاءاللہ وہ چالیس سال کی ایم پی ایشب ایک سائٹ میں بس زلے کی بات ہو رہی ہے جبکہ اس موقع پر جام کمال خان نے مزار سور گوٹ کھڑکڑا میں نبی وکسور اور چھٹاکان سور کی جانب سے ان کے اعزاز میں دی گئی ٹی پارٹی میں بھی شرکت کی سلطان انگاریا سی ون ٹین نیوز حب بلوچستان